ہیلو فرنڈز اسلام علیکم اس کا شوہر یہ دیکھ کر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا اس عورت نے ایسا کیوں کیا آئیے آپ کو سناتے ہیں یہ عجیب و حیرت انگیز لیکن سچی داستان نویلا روکونڈو نام کی ایک لڑکی اپنے خاندان کی ہمراہ افریقہ کے ملک بورنڈی میں رہتی تھی یہ ملک پچھلے کئی سالوں سے خانہ جنگی میں مبتلا تھا اور یہاں کے عوام کے حالات بہت ہی خراب تھے کچھ ایسا ہی حال نویلا نام کی اس لڑکی کا بھی تھا اسے اور اس کے خاندان کو دو وقت کی روٹی کے لیے بے انتہا محنت کرنی پڑتی تب اس لڑکی نے کسی اور ملک میں پناہ لینے کی کوشش کی اور سن 2004 میں خوش قسمتی سے اسے آسٹریلیا میں پناہ مل گئی یہ لڑکی چونکہ انتہائی محنتی تھی اس لیے آسٹریلیا میں کافی پیسہ کمانے لگی اور اس کے حالات بدلنا شروع ہو گئی اسی دوران نویلا کی ملاقات ایک افریقی آدمی بالنگا کلالا سے ہوئی یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگی اور دونوں نے شادی کر لی ان کے تین بچے ہوئے بعد ازاں ان دونوں نے مل کر آسٹریلیا میں ایک کاروبار کی بنیاد ڈالی جو بہت تیزی سے ترقی کرنے لگا نویلا بہت خوش تھی زندگی نے اسے وہ سب پچھ دے دیا تھا کہ جو کبھی اس کے لیے صرف ایک خواب ہوا کرتا تھا پھر ایک دن اسے اپنے آبائی ملک بورونڈی سے ایک فون آیا کہ اس کی سوتیلی ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی نویلا کی یہ ماں بھلے ہی سوتیلی تھی لیکن اسی عورت نے اسے پال پوس کر بڑا کیا تھا اور نویلا سے انہیں بہت محبت تھی چنانچہ نویلا ان کی تتفین میں شرکت کے لیے فوراں بورونڈی روانہ ہو گئی یہاں نویلا ایک ہوتل میں رہائش پذیر تھی ایک رات جب اس نے اپنے شوہر سے فون پر بات کی تو اس کے شوہر نے اسی زور دے کر ہوتل سے باہر واگ پر جانے کا مشورہ دیا اور یہ اپنے شوہر کی بات مانتے ہوئے ہوتل کے باہر ٹہل نے نکل آئی یہ اپنے ہوتل سے تھوڑا ہی آگے بڑی تھی کہ یکا یک ایک گاڑی اس کے قریب آ کر رکی اور پانچ نکاب پوش لوگ اسے زبردستی گاڑی میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے گئی مختلف گلیوں اور محلوں سے گزرتی ہوئی یہ گاڑی ایک بوسیدہ سے مکان پر پہنچی اور وہاں ایک کمرے میں لے جا کر نویلا کو رسیوں کی مدد سے بان دیا گیا کچھ دیر بعد اس گینگ کا لیڈر وہاں آن پہنچا اور اس نے آتے ہی نویلا سے ایک عجیب و غریب سوال کیا وہ تمہیں کیوں مارنا چاہتا ہے نویلا اس سوال کو بلکل بھی سمجھ نہیں پائی اور اس نے کہا کون کون مجھے مارنا چاہتا ہے تو اس آدمی نے جواب دیا کہ تمہارا شوہر تمہاری شوہر نے ہی ہمیں تمہیں مارنے کے لیے ہائر کیا ہے اور ایک اچھی خاصی رقم بھی بطور ایڈواز دی ہے لیکن ہم تمہیں نہیں ماریں گے اول تو ہم عورتوں اور بچوں کو نہیں مارتی دوسرا یہ کہ میں تمہاری والد اور بھائی کا پرانا واقف کار ہوں تمہاری خاندان کی مجھ پر بہت سے احسانات ہیں لہٰذا اس گینگ نے نہ صرف نویلہ کو آزاد کر دیا بلکہ اسے اس کے شوہر کے کال ریکارڈز رقم منتقلی کی رسیدیں اور دیگر دوسرے ثبوت اس کے حوالے کر دئیے تاکہ وہ آسٹریلیا جا کر اپنی شوہر کو پولس کے حوالے کر سکے جبکہ اس کے شوہر کو فون کر کے اس کی موت کی خبر سنا دی نویلہ نے اگلے ہی دن آسٹریلیا کی فلائٹ لی اور واپس اپنے شہر میلبرن پہنچ کر اپنی ایک دوست کے پانس پہنچی تب اسی پتا چلا کہ دو دن بعد اس کے شوہر نے اس کا فونرل یعنی آخری رسومات کی تقریب منقت کی ہے یہ ایک شاندار تقریب تھی جس میں خوب پیسہ خرچ کیا گیا تھا اس کے شوہر نے لوگوں کو بتایا تھا کہ نویلہ افریقہ میں ایک حادثے کے دوران چل بسی ہے اس لیے علامتی طور پر اس کا ایک تابوت بنوایا گیا تھا نویلہ کے دوست احباب اس کی خوبیاں اور یادیں بیان کر رہے تھے کچھ جذباتی لوگ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے وہیں اس کے شوہر کا شدت غم سے برا حل تھا جبکہ دوسری طرف محض چند قدم کی فاصلے پر نویلہ روکونڈو اپنی دوست کی گاڑی میں بیٹھی یہ سب تماشا دیکھ رہی تھی جب وہ یہ دیکھ کر بور ہو چکی تو اپنی گاڑی سے باہر نکل آئی اور سیدھا اپنی شوہر کے سامنے جا کر بولی سرپرائز میں تو زندہ ہوں کچھ لمحات کے لیے اس کے شوہر کا دماغ معوف سا ہو گیا اور جب اس کی اوسان بحال ہوئے تو وہ رو رو کر اپنے کیے کی معافی مانگنے لگا نویلہ تمام قانونی کاروائی مکمل کر کے یہاں آئی تھی کچھ ہی دیر میں پولیس اس کے شوہر کو گرفتار کر کے لے گئی تفتیش کے دوران پولیس پر یہ انکشاف ہوا کہ اس کا شوہر بالنگا کلالہ جو نویلہ کے کاروبار میں اس کا پارٹنر بھی تھا اس کا آسٹریلیا کی ایک مقامی لڑکی کے ساتھ افیر چل رہا تھا جب نویلہ اپنی سوتیلی ماں کی تتفین کے لیے افریقہ روانہ ہوئی تو یہ اسے ایک سنہرہ موقع محسوس ہوا اور اس نے بورونڈی میں موجود قاتلوں کے ایک گروہ سے رابطہ کیا لیکن اسے نویلہ کی خوشقسمتی کہہ لیں یا اس کے شوہر کی بدقسمتی کہ قاتلوں کا یہ ٹولہ بھی اصولوں کا کھرا ثابت ہوا اور انہوں نے نویلہ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی آسٹریلین عدالت نے اس کے شوہر بالنگا کلالا کو اقدام قتل کے جرم میں دس سال کی قید کی سزا سنائی نویلہ جو اپنے شوہر سے بے انتہا محبت کرتی تھی جو ان کے تین بچوں کی باپ بھی تھے ان کے لیے یہ تمام تر واقعات کسی بھیانک خواب سے کم نہ تھے کیوں دوستو ہے نہ مزیدار معلومات تو پھر اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور مزید ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسمارٹ اینڈ جینئیس کو سبسکرائب بھی کر لیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو